دنیا کی جتنی اجادات ہیں نینے علم کی شکلیں ہیں سوائے اس کا اور کچھ حاصل نہیں کہ یہ اللہ کے گدام سے چیزیں نکالنے کا طریقہ ہے پھر ان کے صحیح استعمال کرنے کا طریقہ کا علم ہے کہ اسے نکالنا کیسا ہے اور اسے استعمال کیسے کرنا ہے باقی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے خودی رکھ دی ہیں یہ انسان اپنی اجادات سے اپنی مینت اور کوشش سے وہ چیزیں گدام سے نکالتا ہے اور پھر انہیں استعمال کرنے کا صحیح طریقہ اختیار کرتا ہے لیکن ان فرمایا کہ ساری سمانی زندگی میں نے تمہارے لئے پیدا کری ہے لیکن یہ انسان ہے بجائے اس کے کہ اس محسن کا شکر ادا کرے انہی ضروریات میں انہی چیزوں میں علج کر اس ذات کو بھول جاتا چاہیے تو یہ تھا کہ ہر نعمت کے بعد اللہ سے تعلق بڑھتا اس محسن کی احسان شناسی بڑھتی اس محسن کی معرفت نصیب ہوتی اور دل اسے اس کا گرویدہ اور شکر گزار ہوتا لیکن یہ ان چیزوں میں علج کر اسے ہی بھول گیا جس کی طرح سے یہ سب عطا ہے جس نے یہ سب نوادشات اسے دے رکھی ہیں اسی کو بھول گیا ہے دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے پیدا کیا پھر اس کو صورت بخشی اور صورت بھی ایسی کہ ایسی مخلوق میں ایسی خوبصورت صورت اور اللہ نے کسی کو نہیں دی ایسی خوبصورت صورت دی اگر انسان سوچے ان آنکھوں کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے میں یہ آنکھیں ہوتی اور اس ناک کی جگہ پر کوئی اور چیز ہوتی اور جہاں اس کا مو ہے یہاں کے علاوہ کئی اور جگہ یہ ہوتا تو کیسا لگتا اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے کوئی بچے کی آنکھیں اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہوں کسی شخص کا ہاتھ اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہو یعنی اللہ رب العزت نے کیسی تخلیق فرمائی کہ جہاں جو چیز رکھی اس سے بہتر جگہ ہوئی نہیں سکتی تھی اور پھر انسان کے لیے ان سب چیزوں میں وہ راحت رکھی ہے لکمہ اٹھاتا ہے دیکھ بھی لیتا ہے سوم بھی لیتا ہے موں بھی ڈال لیتا ہے ایک ہی چیز میں ایک بیک وقت سب چیزیں ہو جاتی ہیں بہت کم شکر کرنے والے ہیں بہت کم شکر کرنے والے ہیں جن کی دل کی کیفیت یہ ہو کہ میرے بس میں اور میری لیاقت میرا استحقاق اس چیز کے استعمال کا کہاں تھا اللہ کا فضل ہوا اللہ کا فضل ہوا دل کی کیفیت بھی یہ ہو اور زبان پر بھی ہر وقت اللہ کا شکر ہو اس کی نعمتوں کی اس محسن کی تعریف ہو مدہا ہو یہ اللہ کا شکر ہے اور پھر ان نعمتوں کو یوں استعمال کرے جیسے اس محسن ذات کی چاہت ہے جیسے اس کریم داتا کی چاہت ہے یہ احسان شناصی ہے جیسے اس محسن جیسے کریم دیلنے دیلنے کی موسیقی